نمازکار جی ہاں کسان ساتھیو ہم بات کریں گے مونگ کے بارے میں آنے والے دنوں میں مونگ کے باجار کا بھاہو کسVideo سکتا ہے اس میں ایک ہی بات گرے تو مونگ کے بھاہو میں اسے بات بھی کچھ اسحال دیگنے کو ملا ہے اسحال سے لگ رہا ہے کہ اس بار مونگ کے بھاہو میں اچھال نظر آسکتا ہے اگر ہم باجار ویسے سیہوں کے انحصار مونگ کے بھاہو آگامی دنوں کی بات گرے تو آگامی دنوں میں یتوابت رہنے کے آثار ہے یعنی مون کے باؤ لگ بگ اشتر رہے سکتے ہیں لیکن مون کے باؤ ابھی بھی سات ہزار سے لگا کر آٹھ ہزار پانسو تک چل رہے یعنی مون کے باؤ اب اشتر ہو چکے لگاتہ مون کے باؤ سات ہزار سے لگا کر آٹھ ہزار پانسو کے بیچ بک چکے ہیں ساتی مون کے باؤ میں میٹ تمنڈی میں پچھلے سنیوار کو بھی نو ہزار تک پہنچ گئے تھے لیکن اب مون کے باؤ بازار ویسی جنسار نسار یہ ت Taran نیکی سنباؤ نہ ہے یہ وہی اگر بازار ویسے سگیوں کا کہنا ہے کہ جیرے کے بھاو میں اچھال دیکھنے کی سمباؤں بہت کم نظر آ رہی ہے ابھی جیرے کے بھاو قریب پچیس ہزار سے لگا کر اکتیس ہزار کے بیچ چل رہے ہیں منڈی میں جیرے کے بھاو اس سبتہ بھی قریب تین ہزار سے لگا کر پینتیسو کے قریب روپے کی گرابٹ اور بھی دیکھی جا سکتی ہے اسے ہی بڑی جانکاری جانے کے لیے کسان بھی آپ اس چینل کو ابھی جرور سسکرائب گرے تاکہ آپ کو روزانہ اناج منڈی سے جڑی ہوئی کسانوں سے جڑی ہوئی ہر میتوپرون اپ ڈیٹ سب سے بھیلے مل سکے دہنے بات